دوستو اس بات میں کوئی سک نہیں کہ امیجن کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل اور رہسمائی جنگل ہے اور اس جنگل میں کتنے اور رہس تچپے ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اس جنگل میں سب سے بڑے اینکونڈا سے لے کر ساپوں کی اور بھی ایسی جہریلی پرجاتیاں مل جائیں گی جو آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی قریب 2.5 ملین ورگ میل میں فیالا ہوا یہ جنگل دچھڑی امریکہ سے براجل تک فیالا ہوا ہے دوستو اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کی جگہ اگر کوئی دیس ہوتا تو دنیا کا نواز سب سے بڑا دیس ہوتا دوستو ایک طرف امیجن کے جنگل کو دنیا کا سب سے خطرناک جنگل کہا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کی سندہتا کے لیے بھی جانا جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویسال کا جنگل کے ان رہسے کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر ہمارے ویگانیکوں کو کوئی ہو سوڑ گئے تھے پر اس سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا سبسکرائبشن ہمارے لیے بیہادی مہتپور ہے دوستو ایک طرف اس جنگل کو خطرناک جیمو کے لیے جانا جاتا ہے اور دوسری طرف اس سے ملنے والے ساپ پانی کے لیے بھی جانا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں بائیو ڈائیورسٹی کا بھنڈار ہے سال 2017 میں لیڈ سینورسٹی کے ایک ریسرچ کے دوران اس میں پایا گیا تھا کہ امیجن بیسن جتنا کاربن گرہر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دیس جتنا کاربن بیسن میں اُسرجت کرتا ہے اتنا ہی امیجن جنگل صرف بیسن سے لے لیتا ہے دوستو آپ کی یہ بھی بتا دیں کہ پرتیو پر جتنے جیو ہیں اس کے ایک تیہائی حصے کو ایک ساتھ امیجن کے جنگلوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر قریب 390 ارب پیڑ ہیں جس میں 16000 سے زیادہ ان کی پرجاتیاں ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اس جنگل میں 400 سے زیادہ آدم جنجاتیوں کے لوگ بھی رہتے ہیں جن کا باہرے دنیا سے کسی بھی طرح کا کوئی سمبند نہیں ہے دوستو یہ جنگل اتنا بڑا ہے اور گھنا ہے کہ ہمارے ویڈیانک بھی ابھی تک اس کے صرف 25% حصے پر ہی ریسرچ کرنے میں کامیابی ہوئے ہیں اب ایسا ہے اس لیے کیونکہ ریسرچ کرنے کے لیے آدھنک مسینوں اور ساج و سمان کی ضرورت پڑتی ہے اور اتنے گھنے جنگل کے بیچ میں یہ سب لے کر جانا ممکن نہیں ہو پاتا دوستو اس جنگل کے 75% حصے میں ابھی اور کتنے رہاستے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتا لیکن آپ کو کچھ ایسے جیووں سے ضرور ملانا چاہیں گے جن کو آپ نے ہالی وڈ کی فلموں میں دیکھا ہی ہوگا دوستو امیجن کے جنگلوں کی کیڑوں کے کافی چرچہ ہوتی ہے اس جنگل کی بولیٹ چیٹیاں کافی خطرناک مانی جاتی ہیں دیکھنے میں چھوٹی سی ان چیٹیوں کے ڈنگ کو سام کے جہر کی طرح خطرناک مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے کٹنے پر آپ کو اتنا درد ہوگا مانو جیسے کسی نے گولی مار دی ہو اب آپ ان مکڑیوں سے ملئے ان مکڑیوں کے کم سے کم تین ہزار پرجاتیاں اس جنگل میں پائی جاتی ہیں جن میں سے چوبیس سو پرجاتیاں بے حدی جہریلی مانی جاتی ہیں اور ان جہریلی مکڑیوں میں سے پرثن مستان پر تیرنٹولا مکڑی کو سب سے خطرناک مانا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس مکڑی کے ایک بال تک اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں پڑ جائیں تو سی سی کی طرح اسے بھی پھار سکتے ہیں دوستو امیجن کے جنگل میں ایک امیجن ندی بھی بہتی ہے جو امیجن کے اتر دسا میں بہتی ہے یہ ندی امیجن کے جنگل کے بالکل بیچ سے ہو کر گجرتی ہے آپ کو بتا دیں قریب 400 کلومیٹر لمبی اس ندی میں دنیا کا سب سے بڑا اینکونڈا بھی پایا جاتا ہے حالانکہ ابھی تک اس ندی سے سب سے بڑا اینکونڈا 20 فٹ کا ہی ملا ہے جیسے گینٹ اینکونڈا کہا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ اس ندی میں 50 سے 60 فٹ کے بھی اینکونڈا نہیں ہوں گے دوستو اندریس روسو نامک ویگینک نے امیجن کے جنگل میں اس ندی کی کھوچ کی تھی جسے سنے ٹیمپسہ ندی کہا جاتا ہے پر یہ جانگر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس ندی کا پانی ہمیشہ 110 ڈگری سیلسیر سے ادھیک گرم رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ندی کا پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس ندی کے پانی پر آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں اس لئے اس ندی کو وائلنگ ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو امیجن کا اس جنگل اتنا بڑا ہے کہ پرسوی پر 20% آکسیجن اتپادر کرتا ہے لیکن آج بھی اس جنگل کے بارے میں ہم انسان بہت ہی کم جانتے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے ریسرچ کا کام تیجی سے ہو رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس جنگل سے اور کتنے رہا سے نکلتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے ہم بھی انتجار ہی کر رہے ہیں دوستو یہ تو تھی امیجن جنگل کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں اب آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کونسی چیز عدبھت لگی اور پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی سوچھا ہو تو ہمیں کمنٹ کو باکس میں جرور لکھے گا تب تک کے لئے دھنیوان